پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے شہر چار صدہ میں نراز لوگوں کا ایک موب پولیس تھانے پر حملہ کرتا ہے اور ان کی نرازگی کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو تھانے نے پکڑا اور اس پر مبینہ الزام تھا کہ اس نے قرآن شریف کی بحرمتی کی ہے اب موب اس تھانے کو نظر آتش کرتا ہے پولیس کے لوگوں کو حراسہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ ملزم دے دیں ہم اسے سرعام ابھی اسی وقت مارنا چاہتے ہیں میں پرسنلی اس تھانے کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے مضاہمت کی اور قانون کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھا اور اس شخص کی حوالگی اس کے سپڑ نہیں کی مگر اس سے عام لوگوں کے مائنسیٹ کا پاکستان میں بخوبی اندازہ ہوتا ہے یہی صورتحال ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو وہاں پہ دھرنے ہوئے انگامے ہوئے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے دیکھی پھر باتچیت کو جوڑیں گے ہم عمران خان کے ایک انٹرویو کے ساتھ یا ایک کنورسیشن کے ساتھ جو انہوں نے شیخ حمزہ یوسف کے ساتھ ریسنٹ لی کی اور اس میں بھی انہوں نے وہی مذہب کا کارٹ کھیلا اور صرف وہ سیاست نہیں کر رہے وہ ویسے بھی کنونسٹ ہیں یہ وہ ہیں ساری باتیں جو آج ہم تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے روح روان جناب برستر حمید بشانی صاحب سے کریں گے بشانی صاحب ویلکم صورتحال بڑی افسوسناک ہے چار صدہ میں لوگوں نے اس تھانے کو ہی نظر آتش کر دیا جس تھانے میں ایک مبینہ ملزم ان کے قبضے میں تھا کہا جا رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کوئی منٹلی ڈیسیبلڈ پرسن ہے یا جو بھی ہے آپ تو خود لائر ہیں لیکن یہ کام لوگوں کا تو نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ آپ ملزم ہمارے حوالے کریں وہ بھی مبینہ صورتحال میں ابھی تو کوڈ کا معاملہ جانا ہے ثابت ہونا ہے لیکن لوگ سراسر فوری انصاف چاہتے ہیں انصاف پہ انتہا پسند آنا تو بشانی صاحب یہ صورتحال ایک خاص طرح کا جو منٹ سیٹ وہاں پر ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ کو کیسے دکھ رہی ہے دیکھیں جی یہ بڑی انفارچنیٹ سیچوئیشن ہے خصوصاں جو ہے نا وہ پختون خواہ میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی پچھے چند سالوں میں کس طرح کے خوفناک قسم کے واقعات ہوئے ہیں اور کس طرح ایک نوجوان کو یونیورسٹی کے اندر چلو ہم کیمیونیٹی ہو تو دوسری بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی انداز یا جذبات مختلف ہوتے ہیں لیکن ایک ایڈوکیٹڈ ایکسکلوسیو کیمیونیٹی کے اندر جو ہے وہ ایک نوجوان کو کس طرح یہی جو ماب لنچنگ ہے اور ذاتی انتقام ہے اور یہ جو انصاف کو اپنے آتھ میں لینے والی بات ہے اس کی نظر کر دیا گیا تھا تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پشتن خواہ میں یہ بات بہت پیچھے تک جاتی ہے ایک کا دکا واقعہ تاب انگریزوں کے دور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو چلے آ رہے ہیں لیکن ایڈ دی سیم ٹائم آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ علاقے ہیں جو بہت زیادہ جنہوں نے ٹالرنس بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طرح کی دوسرے کے اعترام کی قانون کے اعترام کی نن وائلنس کی اور ان اس طرح کی چیزوں کا بہت بڑا ایک میسج دیا ہے جو آن ایکول جس کو آپ کہیں کمپیئر نہیں کر سکتے پاکستان کے باقی صوبوں کے ساتھ تو اس میں یہ جو اس طرح کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں اس کا ارگز مطلب یہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں میں کوئی جنونیت زیادہ ہے اگر ہم کمپیئر کریں تو جس کے میں نے کہا کہ وہ دوسرا میسج جو ہے نا ان کا بہت زیادہ طاقتور ہے وہاں وہ باچا خان کی قیادت میں ہو یا ویسے جو ہے وہ پھٹانوں کا اپنا جو ایک کلچرلی پیچھ سے آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک اگر لوگوں میں انصاف کی بے سبری ہے تو پھر تو ارچیز پہ انصاف مانگے جہاں پہ ریپ ہو گیا قتل ہو گیا دوسرے اس طرح کہ بہت ہی انسپیکابل قسم کے ایونٹ ہوئے آپ نے دیکھا لوگوں نے وہ رد عمل نہیں دیا لیکن جب وہ اس چیز پہ رد عمل دیتے ہیں جس میں گمہ پھر آکے تو کہیں نہ کہیں مذہب کا تعلق آتا ہے اور اس پہ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم جذبات میں آگئے ہیں جو کہ اب ایک فیشن بن گیا ہے جذبات بھی نہیں بلکہ جذبات ایک باقاعدہ ایک کاسمیٹک قسم کی چیز بن کے تو ایک پریکٹیکل شکل میں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں گزشتہ کہیں سالوں سے ایک حکومت ہے جو کہ دیفینٹلی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہیں دفعہ نصاب چینج کی ہے پتہ نہیں کیا 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 لیکن پریکٹیکلی پورے دعوے کرنے کے باوجود کہ ہم نے یہاں پہ پتہ نہیں کیا بدل دیا کیا کر دیا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یعنی مذہب کے نام پہ نفرت مذہب کے نام پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا عمل اور اس طرح کی جو ہے وہ مقدس چیزوں کے نام پہ جو ہے وہ دوسروں پہ عملے اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو تقویت کیوں مل رہی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ گمہ پھر آ کے آپ اس کو جتنا دور بھی لے جائیں تو آخر جا کے اہل اختیار کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے کہ جب آپ کے عکمران طبقات جو ہے نا وہ بعض چیزوں کو اس طریقے سے لینا شروع ہو جائیں جی کہ یہ تو کوئی ایسی بری بات نہیں کہ لوگوں نے عملہ کر دیا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں یا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر ہم ہوتے تو ہم بھی سب سے آگے بڑھ کے گولی کھاتے وغیرہ وغیرہ جو اس طرح کی باتیں وہاں کا عکمران طبقہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ اگر ویزی بلی نہیں لیکن بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ پروموٹ ہوتی رہتی ہیں اور میرے خیال میں یہ واقعہ اس کی ایک کلاسیکل ایگزیمپل ہے آپ کو یاد ہے پچھل دفعہ ایکشن ری پلی ہوا تھا تھانے میں جب ایک مائنیریٹی جو ہے میرے خیال میں وہ سردار تھا غالباً اس وقت وکتم ہوا تھا تو اس لوگوں نے تھانے پر عملہ کر دیا تھا یہ جب تک آپ اپنی جو ہے نا سٹرنٹھ اور ریڈ شو نہیں کرتے اور سٹیٹ کی طرف سے آپ اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ نیشان عبرت نہیں بناتے اور لوگوں کو ایک میسج نہیں دیتے کلیرلی دو ٹوک انداز میں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے ایون کوٹ نے بھی ڈیسیجن دے دیا ہے تو ظاہر ہے اس سے اگلہ سٹیج پھر یہی ہے نا کہ کوٹ کے اپنے عملداری کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پر عمل کریں گے آپ کا تو کوئی اختیار نہیں بنتا کہ آپ جو ہے وہ کسی کو مانگیں تو اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ گئے تھے پولی سٹیشن پہ مانگنے کے لیے نظر آتش تو بہت اگلی چیز ہے صرف مانگنے کے لیے جو ان کی پریزنس تھی ایکمپلیس جس کو آپ کہتے ہیں جرم میں ان کو ان میس ایرسٹ کیا جائے اور ان پہ مقدمہ چلائے جائے بعض ثابتہ طور پہ پورے ان کے حقوق کا خیار رکھتے ہوئے اور ظاہر ہے ان کو سزا سے کوئی دنیا کی اطالت نہیں بچا سکتی چونکہ یہ آپ سیدھا سیدھا ایک قتل جو ہے اٹیمٹ کر رہے ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں اور ساری چیزیں ہیں تو تب جا کے تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے کم ہو سکتے ہیں رکنے پہ بھی اس کے بہت بڑا ٹائم لگے تھا رکنے کے لیے آپ کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ جو ڈبل سپیک ہے آپ کی گورنمنٹس کے اندر آپ کے جو نصاب تعلیم میں جو اس طرح کے عبام ہیں اور جانبوج کے جو ہے وہ عبام پہ مبنی سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ کس طرح آپ نے یہ ٹائے کر لیا ہے کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ دنیا کا مقدسترین اور سپیریر ترین مذہب ہے اور اس کے آپ کا جو خیال ہے وہ دنیا کا مقدسترین خیال ہے آپ نے جو ٹائے کر لیا ہے کہ یہ اسلام ہے تو اس سے ذرا ہٹکے اگر کوئی سوچے گا تو وہ قابل سزا ہے اس سارے پروسس کو تو چینج کرنے کے لیے باقعیدہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلکلی ایس بل ایس ایکیڈمیکلی اور ایکیڈمیکلی سے مراد یہ ہے کہ آپ پر پرائیمیری سے لے کے تو ایکیڈمیاں کے ٹاپ جو وہاں کی سطح ہے اس تک جب تک یہ ساری چیز ڈیبیٹ نہیں کرتے کلیرلی اس پہ بات نہیں کرتے کہ اگر کسی نے قتل کر لیا نعوذ باللہ قرآن شریف جلا دیا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ان کی جو ہے وہ توہین کر دی کچھ کر دیا جس حالت میں بھی کر دیا آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ آتھ اٹھائیں یا یہ خاش رکھیں کہ اس بندے کو میں خود سزا دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دو ٹوک انداز میں ریاست تہہ نہیں کر دی اور ریاست یہ واضح نہیں کرتی کہ ہم جو ہے اس معاملے میں جو ہے مظلوم کے ساتھ ہیں اور قانون کے ساتھ ہیں اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے جو بہت انفارچونیٹ ہیں اور یہ جو ہے وہ سوسائٹی پہ بوجھ ہیں لوگوں کے ضمیر پہ بوجھ ہیں اور پورا یعنی پورے پاکستان کے جو عام لوگ ہیں جو درست سوچتے ہیں نیک دلی سے سوچتے ہیں ان سب کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کلنک ہے اس طرح کے واقعات دیکھیں بچانچ صاحب آپ نے باتیں بہت امپورٹنٹ کی اور ایک آئیڈیل صورتحال بیان کی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے تمام لوگوں کو جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے اور ابھی بھی چاہ رہے ہیں جیسا کہ اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم ہمارے حوالے کر دیا جائے ہم فوری طور پر اس کو مار دینا چاہتے ہیں ان سب کو ماس آرس کر لیا جائے یہ تو بچانچ صاحب ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے لیکن پاکستان میں جو مائنڈ سیٹ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہاں پر تو اس طرح کے معاملات کے لیے لائیڈز باہر نکل آتے ہیں ہم نے ممتاز قادری کے سلسلہ میں دیکھا اور صرف ایک وہ واقعہ ہی نہیں کہ وہ لائیڈز جو ہیں ان کے لیے پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں قاتلوں کے لیے اور خود مارنے کو تیار ہیں اور ایون کچھ جج صاحبان بھی ہم نے ماضی میں دیکھے جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا ہی فیصلہ دیں گے کہ اس کا سرکلم کر دیا جائے اور پھر آپ نے الیٹ کی اور سیاستدانوں کی بات کی عمران خان کے انٹرپیو پر ہم بھی تھوڑی دیر بعد آتے ہیں تو یہ جو سب صورتحال ہے یہ کیا پاکستان میں جو ایک ہوپ ہے کہ شاید کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینے کا عمل اس طرح کے معاملات پر نہ ہو مگر وہ ہوپ نظر نہیں آتی جب مائنسیٹ اٹھنا قافناک ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس کی آپ نے بہت بڑی ایک نشانی بیان کی اور بہت بڑی زبدست ایکزمپل دی کہ یہ جس لا قانونیت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک اگلے سٹیج پہ آ جاتی ہے جب آپ کی جوڑی شیری کا حصہ یعنی لائر اور جاج یہ بات کرنے شروع ہو جائیں ہم تو بات کر رہے ہیں عام عوام کی کہ چیلنج ہی ان کے ساتھ یہ سلوک کریں تاکہ ایک میسج جائے لیکن جب بات یہاں تک آ جائے کہ آپ کی کوئی لائر باڈی ہے ہوا وہ بار اسوسییشن ہے یا جو بھی اس کا آپ نام دے لیں یا کوئی گروپ ہے پرائیویٹ انڈیویجول لائر ہے یا کوئی جاج ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے تو ان کو تو فل فور ایرسٹ کر کے فوراں ان کو جو بھی آپ کے میاثر قانونی دفعات ہیں ان کے مطابق ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے چونکہ اس کی ٹالرنس کی تو گنجاش ہی نہیں ہے یعنی جب آپ کا اس طرح کا کوئی طبقہ جو قانون سے منسلک ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے لا قانونی نے ایک ایسا ٹرن لے لیا آپ کے ملک میں کہ اب اس کو جو ہے فروگ یا فلورش کرنے کی گنجاش باقی نہیں رہی جب تک کہ اب اس کی مکمل صفائی نہیں کرتے یہ بہت بڑا کریمینل ایکٹ ہے جناب اس طرح کا کسی بھی طرح کی کوئی بار اسوسییشن مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو چلیں ڈیبیٹ میں ہی بٹھا لیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے جذبات آپ کے اپنی جگہ ہیں جو بھی ہیں لیکن ان جذبات سے کہاں یہ پروو ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہ آپ نے الزام لگا دیا تو وہ الزام ثابت بھی ہو گیا اس کے خلاف آپ جج بھی بن گے پراسیکیوٹر بھی بن گے اور اب آپ اس کو لٹکانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کس قسم کے لائر نے رول آف لاغ کیا ہے اور اس کا سٹیپ بائی سٹیپ پراسس کیا ہے دیکھیں یہ لافنگ سٹاف ہے جس ملک میں زوال آتا ہے نا تو وہ زوال کسی ایک طبقت میں نہیں ہوتا محدود ہو جاتا یہ عوام بیچارے تو مفت میں بدنام ہیں آپ مجھے جو ہے وہ انگریزوں کے طور سے لے کے جو ہے وہ سولویں صدی سے لے کے سارے واقعات جمع کر کے دکھائیں کہ پاکستان کے اندر یہ for that purpose انڈیا کے اندر نارت انڈیا میں چلے لے لیتے ہیں ہم اس وقت چونکہ اگٹھے تھے ایک ملک کے اندر اندستان میں کتنے واقعات ہوئے ماس لنچنگ کے قانون کو اس طرح ان میس اپنے آتھ میں لینے کے کتنے واقعات ہوئے ہیں اور آپ اس کو کمپیئر کر کے یہ دیکھیں کہ آلیہ پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں جس میں ترہ ترہ کے آپ اسلمائزیشن کے نارے لے کے آتے ہیں اس میں کس فریکونسی سے جو ہے وہ واقعات ہو رہے ہیں اور وہ واقعات صرف عوام تک محدود نہیں بلکہ آپ کی جو رولنگ ہے جو کسی بھی شعبے میں مثلا جوڑی شہری کی جو ایلیٹ کنسیڈر ہوتی ہے جو لوگ قانون کو چلاتے ہیں اس کے پیشے سے منسلک ہیں اور رول آف لا کا ہلف اٹھایا ہوئے انہوں نے وہ جب اس طرح کی بات کریں تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ زوال کا جو سفر ہے جو سرکل ہے وہ مکمل کر چکا ہے اور اب وہ ڈیچ کے کنارے کھڑا ہے اب وہ آئیدر وہ اس ڈیچ میں چلا جائے گا جس کو کہتے ہیں نا آپ بالکل کنارے پہ کہ وہ اس کو گرنا ہے تو یا پھر آپ اس کو واپس اٹھانا چاہتے ہیں اٹھانے کے مجھے اثار نظر نہیں آتے چونکہ مثلا میں اس کی ایک بھی مثال آپ کو یہ وکلا کی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ دنیا کے کس مذہب میں کس قانون میں کس آئین میں دنیا کا آپ انتائی لا قانونیت پہ مبنی کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ کوئی جو ہے وہ یونی فارم پینا ہوا لائر اس طرح کی ارکاد نہیں کر سکتا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتا چونکہ وہ اپنی لا سوسائٹی جو ریگولیٹوری بارڈی ہوتی ہے اس کے سامنے جواب دے ہے عوام کے سامنے جواب دے ہے اور پورے سسٹم کے سامنے جواب دے ہے لیکن یہ آپ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ زوال کی نشانی کیوں ہے کہ آپ جو ہے چوتہ پندرہ سولہ سال آپ جو پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں اور بیچلر آف ایڈیوکیشن کا جو کیا کہتے ہیں اس کو بی اے کا جو کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ تین سال یا پانچ سال وٹ اوور دا کیس میں بھی لاس سکول میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور آپ اپنے والدین کے وئی اپنے پیسے خرج کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ رول آف لا کے لیے کام کریں گے اس کا حصہ بنیں گے اور آپ جب حصہ بنتے ہیں تو آپ ایک کریمینل قسم کی آرگنائزیشن کا حصہ بن کے تو خود لا پہ اٹیک شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہوا تھا جو کہ انٹرنیشنل بار ایسوسییشنز نے اس کے خلاف جو ہے وہ باقعی دبو کیا تھا اس کو آپ سنگل اوٹ کرنے والی بات نہیں ہے یہ ایک نشانی ہے آپ مجھے ایکڈیمیا میں بتائیں ابھی جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا اور یہ شاکنگ اور یہ پر ایک نیریٹیو ہے کہ پاکستان میں جو زوال کا سرکل ہے ڈی کے اور ڈی جنریشن کا جو سرکل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اس کی مثال میں آپ کو وہ یونیورسٹیز میں جو وہ جو انہوں نے کافی کی ہے چورائی ہے جو ایدبی سرکا جس کو آپ کہتے ہیں یا سرکا کہتے ہیں لفظ کون سا ہے وہ کیا اور جس میں پنجاب یونیورسٹی قائدیازم یونیورسٹی اور گاورمنٹ کالج یونیورسٹی جیسی ایلیٹ جو ہیں انہوں نے خود نامی نیٹ کی ہیں کہ یہ ادارے ہیں جن میں سینکڑوں کے حساب سے پروفیسرز نے جو ہے وہ تھسز چوری کیے ہیں اور انٹرنیشنل باڈیز نے ان پہ بابندی لگا دی ہے کہ یہ آئندہ سبمیٹ تک نہیں کرا سکتے یہ میں آپ کو ٹاپ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی میرا جو ہے وہ ڈگری کالج راولہ کوٹ نہیں ہے یا یونیورسٹی آف آزاد جمہور کشمیر نہیں ہے جو کہ ایک مزاق ہے یہ ایک بہت ہی آئی ایسٹ ایلیٹ جو کلاس آپ نے وہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے سب باہر سے پڑے ہوئے پروفیسر بٹھائے ہوئے ہیں ملینز آف ڈالرز جو ہیں آپ تنخوہ میں خسر کر رہے ہیں اور وہاں ایکڈیمیا کا یہ حالت ہے آپ اپنے ڈاکٹرز کی حالت دیکھ لیں آپ اپنے دوسرے جو ہے وہ شعبے دیکھ لیں تو اس میں تو لائر جا کے آخری سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بھی ظاہر ہے یہ رویہ ہوگا جو کسی طریقے سے بھی جسٹیفیکشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوسائٹی کو آپ نے جس گیر میں ڈالا ہوا تھا اس سے نکالنا پڑے گا آپ نے یہ جنرل زیاو لاکھ کے زمانے سے لے کے جو سوسائٹی کے عقل پہ اصال شروع کیا وزڈم پہ اصال شروع کیا سوچنے سمجھنے کے انداز پہ اور طریقے پہ اصال شروع کیا اور سوسائٹی کو ایک نہ سوچنے والی ایک ڈیڈ باڈی کی شکل دے کر رکھ دیا اس کو اگر آپ اب سیدھا نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جی بشائن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس سارے عمل کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تو پاکستان بالکل جسے کہتے ہیں ڈیسیسٹر کے دہانے پہ کھڑا ہے کسی وقت بھی وہ پتال میں گر سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آلریڈی بدقسمتی سے گھرا ہوا ہے مگر آن ڈا آدھر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے یہ دعوے ایک بار پھر ہمارے سامنے آتے ہیں جو وہ شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو یا ان کے ساتھ کنورسیشن کے دوران کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو ایک ویلفیر سٹیٹ بنانے کا وہ دعویٰ لے کر آئے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک غریبوں کی حالت نہیں صدرے گی کچھ نہیں ہوگا لیکن عملی طور پر جو ان کی ڈیلیورنس رہی ہے فور دا پاس تری انڈ ہافیئر وہ تو غریب اور غربت کا شکار ہو رہا ہے انصاف ملنے کا کسی کو کوئی انکان نظر نہیں آتا ان کی تحریک انصاف کی گارمنٹ کے دوران تو دعوے جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں تو کیا اتنی بڑی جو اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہونے کی صورتحال میں یہ دعوے پھر میٹر کرتے ہیں دیکھیں جی یہ دعوے ایک ایسے شخص کے ہیں جو انفرچنیٹلی وہ جو آپ کہتے ہیں نا ٹانل ویجن ٹانل ویجن کا شکار ہے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جس کے اردگرد کوئی دانشور نہیں ہے کوئی اس طرح کی کوئی نظریاتی کوئی جو ہوتی ہے نا ایڈوکیشن بوکس کوئی انٹرنیشنلی کوئی اس طرح کے جو سورس آف کمیونیکیشن ہوتا ہے جس میں آپ کم از کم اپنے خیالات کو ڈبل چیک کرتے ہیں جب آپ اس چیز پہ انسسٹ کرنا شروع ہو جائیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہی درست ہے اور باقی پوری دنیا یا تو بالکل ہی جنونی ہے یا پاگل ہے یا آپ کے اکل کے سامنے وہ ابھی پری میچوئر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ وہ اس طرح کی ٹانل ویجن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں جو ہم گزشتہ تین سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ جو تصور پاکستان میں ابر گیا کہیں جا کے آئی ڈاؤن نو کہ یہ اس کا سیرہ جو ہے وہ مولانا محدودی کے سر باندھا جائے یا سید کتب کے سر لگایا جائے یا کس کے آتھ لگایا جائے لیکن جس دن یہ تصور پاکستان میں آکے جڑا کہ جی ہم کوئی اسلام کے سپائی ہیں اور اسلام نافذ کریں گے اس دن سے مجھے لگتا ہے باقی کام انہیں توبہ پر نہیں شروع کر دی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں سکسٹیز اور سیونٹیز میں جب پاکستان میں سب سے مقبول ترین نعرہ جو ہے وہ آ رہا تھا کہ اسلام ہم نافذ کریں گے تو اس وقت عربوں کی بہت ساری جو کانٹریز تھی اس میں یہ نعرہ آ رہا تھا کہ ہمیں سیکولرزم چاہیے یہ جمال عبدالناصر اور اس طرح کے جو لوگ پیدا ہوئے ایک پوری جنریشن اس کو آپ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے تھے اور اسلام جن لوگوں کا اصل اوڑنا بچھونا ہے جن لوگوں کی لینگویج عربی ہے جو قرآن شریف کو اور عادیث کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں میں تو یہی دعویٰ کروں گا کہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ہمارا مولوی مانے یا نہ مانے تو وہ چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ گزشتہ پانچ سال سے دیکھیں سعودی عربیہ میں اور یونائٹیڈ ارب ایمرٹس میں وہاں کی جو لیڈنگ سکالرشپ ہے وہاں کا جو کلیرک ہے وہاں کا جو پولٹیکل ایلیٹ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ یونائٹیڈ ارب ایمرٹس نے یہ لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی جو ہوتی ہے ایک سلیپنگ پارٹنر ویڈوڈ میریج وہ اس کو ڈی کریمینلائز کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سعودی عرب نے اس طرح کے کتنے ڈراسٹک قسم کے ایکشن لیے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے کریمینلائز کی ہوئی تھی اسلام کے نام پہ انہوں نے ان کو ڈی کریمینلائز کیا ہے ان اسی وقت وہ ایک تصور پیش کر رہے ہیں خصوصاً سعودی عربیہ اور یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کے آئندہ دیس سے بیس سالوں میں ہماری جو سسائٹیز ہیں وہ کتنی ٹالرنٹ ہوں گی کتنی سیکولر ہوں گی اور کتنی زیادہ جو انٹرنیشنل ویلیوز ہیں انٹرنیشنل اخلاقیات ہے اور انٹرنیشنل وی آف لیونگ ہے اس کے ساتھ میچنگ ہوں گی ان کے اب قانون دیکھیں ایجنڈے دیکھیں اور اعلانات دیکھیں اس کے جواب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لے کے ریاست مدینہ جو چودہ سو سال پرانا ایک کانسپٹ ہے جس کا ظاہر ہے کہ وہ ایک مقصود اعلانات میں نہ ہمیں اس کے کوئی گائیڈنس موجودہ دور کی اخلاقیات پر ملتی ہے کہ ہم یہاں نظام کاؤنسہ قائم کریں نظام محشیت کاؤنسہ ہو یہ کرنسی کے ایشیوز سے کیسے ڈیل کریں آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کریں یہ چیزوں میں تو ظاہر ہے نہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان چیزوں کا کوئی سامنا نہیں تھا وہ ایک خود کفیل قسم کی ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی جیسے دنیا کے باقی ریاستیں تھی یونان میں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں اس کو ہم لے کے بیٹھ گئے تو اس کا مطلب تو دو ہی ہیں یا تو ہم ٹانل ویجن کا شکار ہو گئے یا پھر یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں یہ وائد سلوگن ہے جس پہ بے وکوف بن سکتے ہیں اور چونکہ ہم نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا اگزشتہ تین سال میں آپ کے جتنے وعدے تھے دعوے تھے کلکولیشنز تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیکار ثابت ہوئی تو اب آپ کو ایک بہت بڑا نعرہ چاہیے جس کو لے کے تو آپ عوام کو کہیں کہ جی اب ہم یہ طوفان برپا کرنے والے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے بشان صاحب آپ نے کہا کہ جو صورتحال مدینہ کی ہے مدینہ تو آج کی کسویں صدی کے مطابق اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے لیکن جو مدینہ نہیں ہے یعنی پاکستان کا ملک وہ ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے آپ کو کرونے اولا کی جانب لے کر جانا چاہ رہا ہے اور پھر آپ نے اشارہ دیا کہ عمران خان کو غالباً یہ نظر آتا ہے کہ ان سے کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکا تو وہ اب پھر مذہبی نعرے لگا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب ڈیلیور کرنے کے وہ وعدے کر رہے تھے جب وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تب بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ میں ایک اسلامی ویلفر سٹیٹ بناوں گا میں ایک ریاست مدینہ بناؤں گا جب وہ آگے اب ساڑے تین سالوں بعد دیکھ لیا کہ نیا ریاست مدینہ کا concept تو وہ خیر وہ کوئی establish نہیں کر سکے حتیٰ کہ پرانا ریاست مدینہ کا جو concept ہے اس کو بھی وہ عملی طور پر پیش نہیں کر سکے تو پھر یہ جو non deliverance کے بعد وہی وعدے دوبارہ کرتے چلے جانا اس کا کیا فائدہ ہے عوام تو یہ سب کچھ تماشے دیکھ چکی ہے پہلی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بے شک عوام یہ تماشے دیکھ چکی ہے اور اس کا آپ نے یہ بڑی زفدست بات کی اور اس کا پروف یہ ہے کہ عوام نے جو religious forces تھی یا religiously motivated جو political forces تھی ان کو reject بھی کیا ہے democratic process میں جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عوام یہ دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں یہ جو mixture وہ اس وقت پیش کر رہا ہے نا پاکستانی نیشنالزم اور اسلامیزم کا ملا جلا کے یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے ایک potential ہے عوام کو misguide کرنے کا یہ جو اس سے پہلے اسلام کے حوالے سے نعرے لگتے رہے وہ بڑے پرخلوص قسم کے ایک تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جی اسلام نافذ کر رہے ہیں یہ فرق ہوگا آپ کی زندگی میں پہلے یہ تھا اور یہ ہم کر دیں گے یہ اس طرح کا کوئی ایجنڈا بھی نہیں دے رہے اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر رہے کہ یہ کہیں گے جی کہ یہ آپ کی جو محشیت ہے اس میں یہ خرابی ہے اور ہمارا جو اسلامائزڈ ایجنڈا ہے اس کی محشیت میں یہ فرق ہوگا ایک طرف تو ایک ہی سانس میں وہ آئی ایم ایف کو دنیا کی سب سے بڑی ریمیڈی قرار دیتے ہیں پاکستان کی مشکلات کے لیے اور ظاہر ہے کہ اس کے انٹرسٹ ریٹ کو گنتے ہیں کہ وہ چار پرسنٹ ہے یا سیون پرسنٹ ہے یا فارد ایٹ پرپوس چین کا کرزہ ہے پاندرہ پرسنٹ جو آن ایتیکل سمجھا جاتا ہے اسلام کو چھوڑیں کسی بھی دنیا کے مذہب یا سوسائٹی کے اندر اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم جی ریاست مدینہ لے کے آئیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ یا تو وہ وہ مس گائیڈیڈ ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ممکن ہے وہ اس پہ بلیو کرتے ہوں لیکن ان فیکٹ جو ہے یہ کوئی ان کا جسٹی فائی ایبل یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کو وہ آرگومنٹ سے یا کسی مثال سے یا کسی طریقے سے جو ہے وہ ثابت کر سکیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جو کمران فیل ہو رہے ہوتے ہیں جن کی گرفت دار پہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے اور جن کو بہت بڑے بڑے احقائق اور مخالفت کا سامنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا طریقہ ڈونڈتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں یہ دو نئی چیزیں میں نے دیکھی ہیں ایک جو پاکستانی نیشنلزم جو ایک نیا فینا منن ہے جس کے ساتھ ظاہر ہے ریلیجن کا ایک مکسچر ہے اور اس کے پیچھے لوگوں کی احساس محرومیاں احساس کمتریاں ان کے بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ پورا ملغوبہ ہے اور دوسری طرف اسلام آف ہو گیا جس کو رہاست مدینہ کے ساتھ جوڑ کے تو پیش کیا جاتا ہے تو پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھیں جہاں پہ آپ کا تین سو پروفسر انٹرنیشنلی بلیک لیسٹ ہو جائے کہ اس نے تھیسز چوری کیا وہاں سٹوڈنٹ کی انڈرسٹیننگ کتنی ایک ہوگی سوشل سائنسز میں تو وہاں اگر سٹوڈنٹ کی یہ حالت ہے تو عام آدمی کی انڈرسٹیننگ کیا ہوگی کہ دنیا کی ایکانومی کیسے چلتی ہے آئی ایم ایف کس چڑیا کا نام ہے فری مارکٹ کیا ہوتی ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ اگر اس طرح کے نعرے لے کے آئیں گے دیفینٹلی تو میں سمیتا ہوں کہ عوام کو جو ہے وہ اس طریقے سے عبارہ جا سکتا ہے انڈیا کے خلاف آپ جو ہے وہ پاکستانی نیشنلیزم کا ایک آرٹیفیشل توفان کھڑا کر دیں انٹرنیشنل جو کمیونیٹی ہے اس کے خلاف آپ اسلامافوبیا کا ایک جو ہے وہ آرٹیفیشل قسم کا ہوا کھڑا کر کے اور اس طرح آپ نے آپ کو جو ہے وہ ایک سپیریر مخلوق بنا کے پیش کریں تو یہ جو میس گائیڈی میں کہتا ہوں کہ یو تھا پاکستان میں جن کو بازابطہ طریقے سے نہ پڑھایا گیا نہ ان کو ڈیویٹ کرنے کا موقع دیا گیا نہ ان کو سوچنے سمیہنے کی آزادی دی گئی نہ ان کو کمیونیٹ کرنے کی آزادی دی گئی 37-35 سالوں میں اور ایک خاص قسم کی کنٹرولڈ ویجن جو ہے وہ جو کریئٹ کی گئی وہ ظاہر ہے اس طرح کے ناروں کے پیسے چلیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہی سب سے خوفناک قسم کی مجھے بات نظر آتی ہے اور مجھے یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہ جو نئی نئی جو ریلیجس پارٹیز کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے اور ان کو صاف کیا جا رہا ہے ان کے رضیوں میں جو ہوتے ہیں ان کے جو ماضی اس کو کلیر کیا جا رہا ہے یہ اس چیز کی طرف پیش قدمی ہے کہ یہ فیوچر میں ان کے اتادی ہوں گے تو اسلاما فوبیا ریاست مدینہ پلیس یہ جو مخلوق ہے اس کو ملا کے تو آپ بیس تیس لاکھ ووٹ تو ادھر ادھر کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ایک بہت بڑی کنفیوز جو پاکستانی بیسٹ کیمیونیٹی انٹرنیشنلی بیٹھی ہوئی ہے جس کو نہ تو پتا چلتا ہے کہ ہم مغرب کا حصہ ہیں یا مشرق کا حصہ ہیں ہم نے واپس جانا ہے یا یہاں رہنا ہے اس سوسائٹی کو گالی دینی ہے یا اس کی تعریف کرنی ہے تو ان کے لیے تو یہ بہت ایٹریکٹیو قسم کے نہ رہے ہیں چونکہ ان کو اندھرے میں کوئی لائٹ نظر آتی ہے بے شک وہ لائٹ آرزی ہی کیوں نہیں تو بشنی صاحب آخر میں اس ساری صورتحال کو انیلائز کرتے میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ مائنسیٹ کوئی نیا تو ہے نہیں لیکن آپ نے بہت اچھے انداز انیلائز کیا کہ پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کنفیوز تعداد ہے پاکستان کے اندر بسنے والے عمران خان جیسے لیڈر وہ نہ صرف کنفیویجن کا شکار ہیں بلکہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرس بھی صدی میں وہ تو پھر بہت ہی مختوش مجھے نظر آتا ہے آپ کو کیا مختوش نظر آتا ہے یا اس میں کوئی بہتری کا بھی کوئی امکان ہے دیکھیں بہتری کے جو اس میں امکانات ہوتے ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور حکمران طبقہ جو ہے وہ جس طرح کا ٹریلر ہمیں دکھا رہا ہے نو وہ جو ٹیپ آف دی آئیس برگ اس کے پیچھے دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ حالات بڑے مختوش ہیں اسٹاری کے لیے آپ دیکھ سے جائیں کہ ایوب خان جیسا آدمی جو ہے جس کے سیکولر انہیں پہ نن ریلیجس انہیں پہ لیبرل انہیں پہ پتہ نہیں کیا کیا انہیں پہ کوئی کسی کو اتراز نہیں تھا تو الیکشن میں جب آکے وہ پھنس گیا تھا فاطمہ جنہ کے خلاف تو اس نے کیا کیا ایربی جو ہے وہ اختیار نہیں کیے تھے خود ذلفکار علی بوٹو جیسا آدمی جو ہے جس نے کلیریکیزم کے آگے کس طریقے سے سرنڈر کر کے کس طرح کی پاکستان کی ایسے قانون بنا دیے تھے جو ممکن مولا بھی نہ بنا سکیں یہ پوری ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ آلات مخدوش ہوں گے اور یہ جو اس وقت رجیم بیٹھا ہوا ہے یہ ریلیجن کو ایک طول سمجھ کے یوز کرے گا اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا خوفناک دور آنے والا ہے آپ نے بہت بے باک انداز میں صورتحال بیان کی اور وہ صورتحال بیان کی جو ہمیں دیکھ بھی رہی ہے اور جس سے پاکستان کا سماج نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کی اکثریت بھی باہر نکلتی نظر نہیں آ رہی بات چیت بشانی صاحب کے ساتھ ہم نے کی اور انہی صلقت مسائل پہ تھرڈ اپینین میں بات چیت ہم آئندہ ہفتوں میں بھی لاتے رہیں گے آج کا تھرڈ اپینین برسر حمید بشانی ہوتے ہیں سبسکرائب تیوی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن بٹن